اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی اذا یغشا واللیلی یہاں بھی واؤ کا سمیعہ ہے تاہوں کہ لیل کے نیچے اسم ہے لیل تو اس کے نیچے زیر آگی قسم ہے رات کی اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے کون ہے جس نے رات نہیں دیکھی اور اس کو چھائے ہوئے نہیں دیکھا اور کون ہے جو رات اس طرح لے آئے دن کے بعد والنہاری اذا تجلہ والنہاری نہار لہوری یہ نہاری کھاتے ہیں نا دن کے کھانے کو کہتے ہیں نہاری نہار کہتے ہیں صبحوں سے لے کر شام دن جیسے ہم کہتے ہیں والنہاری قسم ہے دن کی وہ روشن ہوا وہ جب جلوے میں آیا جب نمایا ہوا کہاں رات چھائی ہوئی تھی کوئی چیز ہی نظر نہیں آرہی پھر یہ اس نے اپنے جلوے دکھا دی وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنسَا وَمَا خَلَقَ وہ اور ما جو خَلَقَ جو تخلیق کیا یعنی اللہ نے جو تخلیق کیا الزَّكَرَ مُذَكَّر سَارِ نَر وَالْأُنسَا اور مَادَا جو پیدا کی ہیں صرف انسانوں کے نہیں جتنی زندہ چیزوں کے نر بھی پیدا کر دی ان کے مَادَا بھی پیدا کر دی ان کا سلسلہ نسل کی طرح چلانا ہے اس کا پورا نظام بنا دیا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مَادَا کو پیدا کیا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنسَا اِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّا اِنَّ سَعَيُّكُمْ سَعِيَاكُمْ سَعِي تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کوشش اور سعی سَعَيَاكُمْ تمہاری یہ جو کوششیں ہیں لَشَتَّا يَقِنًا لَعْمْ اور شَتَّا کہتے ہیں مختلف شَتْتُنْ اصل کلمہ تھا شیطے تھے شَتْتُنْ اس کی جمع اشتا الگ الگ ہو جائے تمہاری سب کی راہیں الگ الگ ہیں جنہوں نے اپنے تقوے کو نمودی پاک کیا ان کی راہ الگ ہے جنہوں نے اپنے فجور کو نمائع کیا ان کی راہ الگ لَشَتَّا آسمنہ شتید کا کلمہ تھا دائمی الگ ہونا وہ دائمی الگ ہو گئے اِنَّا سَعَيَكُمْ لَشَتَّا تو در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں راہیں تمہاری اگ ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا فَأَمَّا مَنْ آتَا فَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ جَوْ يَقُونْ آتَا جس نے عطا کیا اردو کا کلمہ ہے جس نے دیا وَاتَّقَا اور اس نے تقوے کی روش کو اپنا لیا ایک روش یہ ہے اب شتا کی تعریف ہو رہی ہے کھول کے بتایا جا رہا ہے امَّا کا کلمہ آتا ہی کسی کی تفصیل بتانے کے لئے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا تو جس نے راہِ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پریز کی اور بچا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا وَصَدَّقَا اور اس نے تصدیق کی بِالْحُسْنَا بے کیمتل حُسْنَا نِكِ کیمتل اور بھرائی کو اس نے سچ مان لیا بھرائی کی ہی تصدیق کی فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا فَاسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا یَسَّرَ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا فَاسَنُوا يَسِّرُهُ پس ہم اس کو دیں گے سہولت لِلْيُسْرَا آسان راستے کے لئے سہولت کے لئے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَاهُ وَأَمَّا مَن بَخِلَا اور جس نے بخل کا رستہ اختیار کیا اللہ کی راہ میں دینے سے رکا وَأَمَّا مَن بَخِلَا مَن جو یقون باخِلَا جس نے بخل کیا باخِلَا يَبْخَلُوا بَخْلَا اردو کا قلمہ بخل کرنا کجوسی کرنا وَاسْتَغْنَا استغْنَا يَسْتَغْنِي استغْنَا ان کہتے ہیں بابا استفالہ احتمام کر کے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا احتمام کرنے بے نیازی برتنے کے لئے استعمال ہوا ہے جس نے بخل کیا اپنے خدا سے بے نیازی برتنے کے لئے بقاعدہ اس نے احتمام کیا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اللہ اور جس نے جھٹلایا بِالْحُسْنَا نِكْيُونَ جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا اس کو ہم سخت راستے کی سہولہ دیں گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ فَسَنُ يَسِّرُهُ وہی کلمہ دوبارہ آگئے فَسَنُ يَسِّرُهُ ہم اس کو سہولت دیں گے لِلْعُسْرَ اب عُسْرَ آیا ہے پہلے عُسْرَ کہا تھا یہ اس کا عقص ہے دشواری دیں گے مشکت دیں گے اردو میں عُسْرَت اور عِشْرَت دو کلماتی استعمال ہوتے ہیں عُسْرَ ہے عِشْرَت عُسْرَ ہے عُسْرَت تنگی ہم اسے تنگی کی زندگی دیں گے اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے اس کے لئے سخت راستے ہم آسان دے دیں گے تاکہ وہ سخت راستوں پر چلے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّاهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ وَوْا اور مَا نہیں مَا يُغْنِي وہ غنی کا کلمہ اغنا يُغْنِي بابی افعال ہے اغنا يُغْنِي وَمَا يُغْنِي عَنْهُ نہیں غنی کرے گا اس کا مال اس کو اس سے غنی نہیں کرے گا اِذَا جَبْ تَرَدَّا مَا لُهُ اس کا مال اس کا مال اس کو غنی نہیں کرے گا اِذَا جَبْ تَرَدَّا جب وہ ہلاک ہو جائے گا تردہ کہتے ہیں ہلاک ہو جانے کو اصل میں کلمہ ہے را دال یا سے نکلے گا بابی افعال کے اوپر تردہ جب وہ ہلاک ہو جائے گا اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا یعنی اس کو غنی نہیں کرے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا اس کا مال مرنے کے بعد اس کے کسی کام نہیں آئے گا اب انسان کا کام ہے کہ سوچ لے کہ کوٹھیاں بنگلے بنا کے ان میں سے کسی نے ساتھ ری جانا سوچ لے کیا کرنا ہے دنیا میں بھی اور ادھر بھی مشکل گھاٹیوں پر چڑ جائے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اِنَّا بِشَكْ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ لَلْهُدَىٰ ہدایت کے لیے یعنی ہدایت ہمارے ذمہ ہے تو ہم نے قرآن حکیم دیتو دیا ہے صرف اتنے نہیں کیا ہم نے تو تم پہ احسان کیا کہ تمہیں اپنا نبی بھی دیا جو عملاً تمہیں اپنے سارے کام کر کے دکھاتا ہے جو میں کہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے نمونہ بن جائے تم یہ نہ کہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ تمہارے سامنے کر کے دکھاتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا ہمارے ذمہ ہے لَلْهُدَىٰ ہدایت دینا بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ وَإِنَّا اور بے شک لَنَا لَام کے لیے نَا ہمارے ہمارے لیے ہے یعنی ہماری ہی ملکیت ہے ہمارا ہی ہے لَلْآخِرَةُ جو کچھ آخرت ہے وَالْأُولَىٰ اور یہ دنیا بھی یہ پہلے بھی اور آخرت بھی یہ ہماری ہے در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں کہاں سہولت کس کو دینی ہے مالک کا حق ہے ہم دیں گے فَأَنْذَرْتُكُمْ لَا رَنْتَ لَلَّا فَأَنْذَرْتُكُمْ فَأَنْذَرْتُكُمْ پس اللہ کہتے ہیں انظرتو میں نے تو انظار کر دیا ہے انظرا ینظرو انظارن اور آخر پہ تاہا لگ گیا جس کے اوپر پیش ہے انظرتو میں نے انظار کر دیا ہے میں نے ڈرا دیا ہے میں نے خبردار کر دیا ہے کم تم سب کو کس سے نارن کوئی آگ ہے کوئی آگ ہے یہ متلقن کہا جا رہا ہے علف لام نہیں لگا ہوا عام کر کے کہا ہے کوئی آگ ہے لیکن کون سی نار جو کہ مونا سے اس لیے تا آ گیا ہے یہ کلمہ تلزا یہ کلمہ لام زو یا سے نکلے گا سامیہ آئے اس موقع وزن پہ تلزا یا تلزا تلزیان اسے غصے سے بھڑک اٹھنے والا یہ ہم کسی کو غصہ آج ہے تو ایک دم بڑھتا ہے نا اس کے لیے یہ تلزا کا کلمہ ہے اور یہ جب وہ آگ غصے سے بھڑک اٹھے گی تو اس کا کیا عالم ہوگا سوچیے فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلزًا برتوی آگ سے ہم نے تم کو خبردار کر دیا ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَا لَا يَصْلَاهَا اس بھڑکتوی آگ میں لَا يَصْلَاهَا سَلِيَا يَصْلَا سَلِيَن دو معنی ہوتے ہیں اس کے ایک تو ہے کہ کسی کو آگ میں ڈال دینا اور دوسرے معنی آگ کے اوپر کسی کو بھوننا تو دونوں معنی کسی کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا یا کسی کو آگ میں نہیں بھوننا جائے گا إِلَّا الْأَشْقَا سوائے اس کے جو بدبخت ہوگا جو جان بوجھ کے فجور کا رستہ اختیار کرے گا یہ اشقہ افالہ کے وزن پر ہے چھوٹی مٹی گلتیاں تو اللہ تعالی چلتے پھرتے بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ غلطیاں معاف کرتا ہے لیکن اشقہ کوئی معافی نہیں ہے اس طرح اللہ لا يصلح الا الْأَشْقَا بڑھتی آگ بڑھتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹھلایا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا الَّذِي كَذَّبَ الَّذِي وہ شخص یعنی سب سے زیادہ شخص کون ہے الَّذِي كَذَّبَ جس نے جھٹھلایا جو کہتا ہے کہ اللہ کے دیو اکوانین اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس زمانے کی قابل نہیں ہے جس نے جھٹھا لیا وَتَوَلَّا اور اس نے رخ پھیر لیا لوگ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں کہاں ایمانداری کی باتیں ہیں وہ تو کتابی باتیں ہیں وَتَوَلَّا پھر اس نے رخ پھیر لیا اس میں نہیں جلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے جس نے جھٹھلایا اور مو پھیر لیا وَسَایَ سَایُ جَنَّبُوهَ سَایَ جَنَّبُوهَ جَنَّبَا يُجَنِّبُو کہتے ہیں نا اجتناب برتنہ اردن میں بھی استعمال کرتے ہیں اس سے اجتناب برتیں گے اس سے بچیں گے پرہیس کریں گے الَأَتْقَوَا جو سب سے زیادہ تقویے والے اس آگ سے یہ تقویے والے بچیں گے جو غصہ سے بھڑک اٹھے گی وَسَایُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَا وَسَایَ جَنَّبُهَ الْأَتْقَا اللہ ہم سب کو وہ پرہزگاری دے دے جس کی ورہ سے ہم یہاں سے بچیں گے الَّذِي وہ متقی وہ تقویے والا افوالا کیا وزن ہے الَّذِي يُؤْتِ مَا لَهُ يَتَذَكَّا الَّذِي يُؤْتِ اَتَا يُؤْتِ اَتَا کرنا اَتَا يُؤْتِ اِتَاعَن جس کو ہم این اور طوئے سے پڑھتے ہیں اَتَا کرنا الَّذِي يُؤْتِ جو اَتَا کرتا ہے مَا لَهُ اس کا مَا لَهُ مال کا کلمہ ساتھ ہوا آگیا ہے ہوا ضمیر ہے نقرہ ہے مال کا کلمہ نقرہ ہے ضمیر مارفہ ہے تو پہلا نقرہ دوسرا مارفہ تو ترجمہ کرتے ہوئے کاغے کی کے اضافہ کریں گے مَا لَهُ اس کا مَا لَهُ يَتَذَكَّا الَّذِي يُؤْتِ مَا لَهُ جو مَال عطا کرتا ہے غریبوں کو دیتا ہے صدقہ کرتا ہے یَتَذَكَّا تاکہ تذکیہ حاصل کر لے تذکیہ یَتَذَكَّا تذکیہ تن تذکیہ کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جو اپنا مال لگاتا ہے وہ نحات پریزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَزَا وَمَا لِأَحَدٍ وَوْ اور مَا نہیں ہے لِأَحَدٍ کسی کے حوالے سے بھی نہیں ہے کسی ایک کا بھی نہیں ہے اِنْدَهُ اس کے ذمہ مِن نِعْمَةٍ کوئی احسان کسی کی کوئی مربانی نہیں ہے کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ اس نے دینا ہو یہ وہی بات کہیجے نعمتن کوئی نعمت نہیں کسی نے دی ہوئی کسی نے کوئی احسان نہیں کیا تُجزہ کہ اس کو بدلہ دیا جائے وہ صرف اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے لوگوں کو دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ یعنی یہ جو متقی ہے اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ کسی کا بدلہ چکانے کے لیے دے نہیں وہ اپنے تذکیہ کے لیے دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ورنہ تحفیت آئے پھر ایک دوسرے کو میں دیتا ہوں تو مجھے دیتے ہو لینے کے لیے دینا یہ وہ نہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُهُ مِّنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى اِلَّا بَتِغَاءَ ہائے ہائے اِلَّا سوائے اِبْتَغَاءَ اِبْتَغَاءَ يَبْتَغِي اِبْتَغَاءً چَهْنَا سوائے اس بات کے چاہنے کہ وجہ ربی اپنے رب کا چہرہ اپنے رب کی رضا الْعَالَى جو سب سے بولانا ہے وہ تو صرف اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے کہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وہ ساری نیکی کرتا ہے اس لیے ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وَلَسَوْفَ يَرْضَاءَ وَلَسَوْفَ يَرْضَاءَ وَا اور لام جو کی نین کے لیے آگیا سوفا مرنے کے بعد سوفا یردہ وہ ضرور اس سے خوش ہوگا وہ راضی ہو جائے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَاءَ وہ راضی ہو جائے گا جو راضی ہونا چاہتا ہے اور راضی رب کو کرنا چاہتا ہے فیصلہ اس کو آج کر لینا چاہیے لوگوں موقع ہے پڑھئے اس کو دوبارہ سہ بار پڑھئے تنہائیوں میں پڑھئے فیصلہ کر لیجیے کوئی مشکل کا ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجئے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھئے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہے عبارتیں اگر بات سمجھ آنے شروع ہو گئے تو الحمدللہ یہی ہمارا حدف ہے اور یہ حدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر آلِفْ لَامِينَ